شہر میں لگاتار ہوئی چینس نیچنگ کی واردات کو دیکھتے ہوئے پولیس عدیق شک کے ندریش پر اجین پولیس ٹیم میں سکن چیکنگ ابھیان چلا کر بدماشوں کے دھر پکڑ کی زوران پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پولیس میں بیتے دنوں شوئی شہر میں چینس نیچنگ واردات کا کھلاسہ کر دیا پولیس کنٹرول روم میں میڈیا کے سامنے اجین پولیس نے شہر میں ہوئی تین سنیچنگ واردات کا کھلاسہ کرتے ہوئے دو اروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ان کی نشاندہی پر ان کے دوارہ اڑھائے گیا تین چین بھی برامت کی ہے جن کی قیمت لگ بھاگ تین لاکھ کے قریب بتائی جا رہے ہیں سی ایس پی ڈاکٹر رویندر یادب نے بتایا کہ ایک مارچ کو سیٹھی نکر نیواسی لیلا واتیب مہیش کھنڈیلوال 58 سال کرشن دو دیری کے سامنے دہشہ رامیدان سے اجیاد دو بدماش موٹر سائیکل چین چھین کر بھاگ گئے تھے وہیں گیار آگست کو منجو گرگ نیواسی سنکھیا راجے تھرمشالہ دیواز گیٹ بس سٹین کے پیچھے جن ماسٹ می پر و پر فریگن جستید گنیش مندر کے پیچھے دکان پر سامان خریدداری کر رہی تھی اسی دوران اجیاد نے گھٹنا کونزام دیا وہیں چوبیس آگست کو سیٹھی نگر نیواسی شیام بائی پاٹیدار شام کو بینگ کے سامنے ٹہل رہی تھی ابھی اجیاد بدماش دوارہ گلے سے سونی کی چین لوٹ کر بھاگ جانے کی ریپورٹ درس کروائی گئی تھی پولیس نے شانیوار کو ایشور پتا سبحاش سولنگ کی نیواسی تلکیشور کالونی اور ساگر سولی 19 سال نیواسی تلکیشور کالونی اجین کو پکڑ کر ان سے پوشتاج کرنے پر انہوں نے اپرات سوئکار کیا ہے اپرا آروپیو دوارہ بھیڑ بھاڑ ایوام بازار والے شیطر میں کھومتے ہیں ایوام موقع ملتے ہی پرس موبائل اور روپیے چوری کرتے ہیں وہ سنسان جگہ ایوام محلوں میں اکیلی محلاؤں کو دیکھ کر چین چھیننے کی گھٹنا کو انزام دیتے تھے آروپیو کے ویرد تھانہ جیواجی گنچ میں بھی اپرات پنزیوت ہے دونوں شراب پینے کے آدھی ہیں آنا مادم نگر شیطر میں پولیس دوارہ دو آروپیو کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام پشوار اور ساغر ہے یہ تلکیشور کولونی اجین کے رہنے والے ہیں یہ سندگ داوستہ میں فریغنج ایریا میں گھوم رہے تھے جب ان سے سکتی سے پوشتاج کی انہوں نے پور میں تین چین 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 کی گھٹناوں کو انجام کرنے کا انہوں نے قبول کیا اس میں سے ایک گھٹنا فریغنج ایریا میں ہوئی تھی اور دو گھٹنا سیٹھی نگر میں ہوئی تھی ایک گھٹنا مارچ کیے اور دو گھٹنا اس میں اگست مینے کیے ان سے ہم نے تین سونے کی چینیں برامت کیے جس میں ایک چین پندرہ گرام کیے اور دو چینیں دس گرام کیے ٹوٹل ہم نے ایک لاکھ پچیترہ آزار روپے کا مشروع کا جپت کیا جوازیگن شیطر کے رہنے والے ہیں اور جوازیگن تھانا شیطر میں ان کے کریمیل ریکورڈ ہیں ڈجین کے شہس کی سکولوں میں اتھیتی سکشکوں کے روپ میں اتھیاپن کرانے والے سکشکوں نے آج سکشک دیوس پر انوکھا پردشن کیا ہے اور جن کے ٹاوچ اور ہائی پر اتھیتی سکشک اکھٹا ہو کر دوکانوں پر جا کر بھیق مانگی اور سکشک دیوس کو کالا دیوس کی روپ میں منایا زوران سورگیہ صرف پلید رادھا کرکشن نا فوٹو ہاتھ ملے کر سکشک جگہ جگہ بھیق مانگتے دیکھے سکشکوں کی مانگ تھی کی سرکار دوارہ ہمارا چھے مائنے کا ویتن ابھی تک نہیں دیا ہے جس کے کارن ان کی آرثی قصدی بہت ہی خراب ہو چکی ہے اور یہ بھی کہا کہ ہماری مانگ نہیں مانی ہے تو ہم بھوک ہر تال پر اتر جائیں گے کورونا سے تو نہیں لیکن ویتن نہیں ملا تو ہم ویسے ہی مٹ جائیں گے ویسے تو جین سکشک کی اس تھلی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے آج سکشک اپنی مانگ منوانی کے لیے سڑک پر جا کر پھیک مانگ رہا ہے کئی رکانداروں نے اسے بڑا دکھت بتایا سر ہم سکشک دیوس پہ کالا دیوس کی روپ میں منایا ہے کیونکہ ہم آرثی روپ سے بہت پریشان ہیں اور آج سکشک دیوس پہ بھیگ مانگ کر ہم نے روز جتایا ہے اور ساشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہم 55 اتیتی شکو نے آج تاریخ میں آدھ بھتیا کر چکے ہیں اس کارن سے ہر اتیتی اتنا پریشان اور دکھی ہے کہ آج بھیگ مانگنے کی نوپت آگی نہیں تو سکشک آج جو ایم اے بی ایڈ اور اچھی اچھے ڈگری کر رکھی ہے جس کو آج ساشن ڈوارہ ایک گورنمنٹ ٹیچر کو پچا ساٹھ ساٹھ ہزار روپے دنکھا ملتی ہے ان ساشن اتیتی شکشکوں کو مہتر پانچ ساتھ نوہزار روپے پیمنٹ ملتا اور وہ بھی پورا نہیں ملتا ہے آج پورے جلے پورے مدی پتل ستھ رہی آتیتی شکشک ہے یادی ساشن ایک مہینے کا ویتن کاٹتا ہے ہمارا تو کم سکم ساشن کو تیس کرو کا فائدہ ہوتا ہے تو اسے کر کے پانچ مہینے کا پیسہ ساشن ہمارا ملتا ہے حق کا پیسہ کھا گیا ہے جو کیے بہت بڑا بہشتہ چار ہے تو آج ہمارے گریبوں کا پیسہ کھایا ہے ساشن نے دس مہینے پوری ویتن نہیں دیتا ہم نیمیتی کرنے تو بہت دور کی باتیں ہیں لیکن جو ورطمان استثیتی ہے کہ ہمارا کو صرف ہمارے حق کی چیز تو دے کم سکم دس مہینے تو دے ساشن کے پاس سکول چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو دس مہینے ساشن سرکاری سکول کو چلا رہا ہے پرائیویٹ والے بھی دس مہینے پہ دنکھا دیتے ہیں ساشن دس مہینے پیٹمنٹ نہیں دے پا رہا ہے آگے ہماری مانگے نہیں مانی گئی تو ہم بھو گرتال پہ بیٹھیں گے ہم نے ننسن کریں گے اور جب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری مانگے پوری نہیں ہوتی ساشن نے ابھی تک آدیس نہیں نکالا ہمارے پتی اور اسکول اسکول کا ڈینڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ گھر گھر چاکے پڑھا رہے ہیں ارے ہم کورونا کے بینہ ہی مر گئے تو کم سنو پیسہ تو دیں ہمیں میرا نام راجس چرما جلات جیک ان کو کیا ہے کہ چھے مہینے سے تنکھانی ملی ہے اور وہ چاہتے کہ ہمیں چھے مہینے کی تنکھانی ملے اور ہمیں جوب آفیس ملے ہماری اسی لیے وہ بھیک مانگ رہے تھے تو میرے سے جو بند سکا وہ میں نے کیا جتنا میرے سے بند سکا تھا میں نے اتنی کیا ملکل اچھا نہیں لگا جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے ہمارے بچوں کو پڑھایا آپ سے بھی بچوں کو پڑھا رہا ہے آگے بھی بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں ان کی مانگے جائے جے اور ان کو واپس میرے جانکاری میں تو نہیں آئے لیکن میرے اپنے ہائے ایجوبشن کے جو آتیتھی بیدوان ہیں ان کو ہم نے 50 پرسنٹ زیادہ لوگوں کو چائز فلنگ کرالی ہے اور ساتھ ساتھ سیل فیل گروپ سیل فائننس کے انیسٹی والے اور کالیج کے سارے آتیتھی بیدوانوں کو لگانے کے لیے میں نے جاری کر دیے ان کو لگا بھی لیا گئے ہے امید کر رہے ہیں کہ بچے بھی جو آٹھ سو کے اس پاس اور جو بچے بیدوان ہیں ان کے سمبت میں بہت جلدی مکھنٹری کے ساتھ نیڑنے کرنے والے ہیں اس پرکار سے ہائی ریوکشن کے ہاتھیتھی بیدوان کو تو ہم سب کو لگانے کے لیے ان کے ساتھ سمیدن سیل طریقے کے ساتھ سامنے کال ہوئے لیکن بڑے درباگی کے ساتھ ہو رہا کہ 50% لگوں کو لگا لیا ہے لیکن ابھی بھی لوگ اس بات کو جھوٹ پھیلاتے کہ بھوکے مر رہے ہیں مر رہے ہیں ساہب یہ بڑا درباگی کی بات ہے جو ہے ان کو ہم لاکھے آگے لا بھی رہے اور بچوں کو بھی سب کو لے لیکن ہم کا کہنا تھا کہ پانچ مہینوں سے آتی تھی سکھ سکتاں کو دیکھو دونوں بات آلے گو لے آتی تھی سکتاں پانچ مہینے کے اندر جو ہمارے بجھارتی ہمارے جو آتی تھی دبانے ہائی سکنڈ اجنمیش انیوار سے یاتری بس شروع ہونی کی سمبھہونا جتائی جارہی ہے پرندو بس آپریٹورو کے پاس کسی بھی پرکار کا کوئی لیکھت دستاویچ نہیں آنے کی کاران آج بھی بس ہی شروع نہیں ہو چکی دیواز گیٹ بس سٹینڈ ون آنا کھیڑا بس سٹینڈ پر سبھی یاتری بس کھڑی رہی بس سٹینڈ پر اکت دکھ کا یاتری آئے پرندو بس نہیں چلنے کی کاران روڈ گئے وہی دوسری اور آٹو چالک بھی سمید سے آئے تھے کہ انہیں سبھاری ملے گی پرندو انہیں بھی نراشہ ہاتھ لگی حالانکہ سمبھاونا چتائی جارہی ہے کہ سبھار سے بس شروع ہو سکتی ہے وہی ماملے میں زلا کلیکٹر آشی سنگھ نے کہا ہے کہ بس آپریٹورو سے بات چل رہی ہے ایک دو دنوں میں پھر سے پورو کی طرح بسوں کا سنچالن شروع ہو جائے گا شرش ایک دیکھ پورو کی طرح بxe موسیقا 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 سے گزرنا پڑھ رہا ہے نجی ودحالیو کا ادھیکار ہے اکتر راشی وگت سیکشونک سنستھاؤں کی ہے جس میں سکولوں دوارہ بچوں کا ادھیاپن کرائے جا جکا ہے اس کے بعد بھی شاسن دوارہ بھوکتان لمبت ہے آن لائن پرکریہ دوارہ چھے مہا پوروزلہ ستروت سامنی ویکس میں بھوکتان آوشرک کارن سے لمبت ہے پردیش کے کئی زلسترو سامنی ویکس وارہ بھوکتان پرکریہ کی فائلوں کو پوروزلہ راشی کا مانگ پتر زلہ دھیش مہودیا کے انمودن پشیات راشی سوکرتی ہے تو راج شکشہ کے اندر بھوپال کو لگ بھاک چھے ماں پورو بھیجا جا چکا ہے بازود اس کے ابھی تک راشی کا بھوکتان سکولوں کے خاتوں میں روپے نہیں ڈالے گئے ہیں جس کارن نیزے ویدھیالے کو ویکٹ آرثک سمسیہوں کا سامنے کرنا پڑا ہے کورونا ہماری کے وجہ سے سولہ مارچ جوہزار بھیج سے شاہسن کے آدیش انوصار سکول بند ہے جس کے کارن گتھ ورش کی وارشک پرکشہ سمپن نہیں ہونے کے کارن نیجی شالاؤ کا گتھ شتر کا بھی سکشن شلک ابھی بھاوہ کو دوارا جمع نہیں کریا گیا ہے جس کے کارن ویدھیالے میں کاریرات کرمچاریوں کو نیامیت بھوکتان کرنے میں کافی سمسیہ آ رہی ہے اتا ہم کالیکٹر مہودیا سے مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری سمسیہوں کا نیرہ کرن کر سبھی آشراسکی ویدھیالوں کا آر ٹی آئی پیمنٹ کرانے میں سہیتہ پردان کرے ہم پچھلے دو ورشوں سے آئی ٹی پیمنٹ کو لے کر بہت پریشان ہو رہے ہیں اور چونکہ کوویڈ 19 کی وجہ سے ہمارے ویدھیالے پچھلے مار سے بند ہیں اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی روک جو ہے اسکولوں کے پرتی بڑا ہی آوشلیت پرکار کا ہو چکا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں یہاں جو مانگ کرنے آئے ہیں وہ یہ مانگ کرنے آئے ہیں کہ ہمیں ہاتھی شکر آٹی پیمنٹ ملے ہماری ایک میں مانگ ابھی فیلال یہ ہی ہے جس سے ہمارے جتنے بھی ویدھیالے سانچالن ساتھی یہاں پر کھڑے ہیں سانچالی جو ساتھی کھڑے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں ایک نیو کا پتھر یہ ثابت ہو اگر یہ پیمنٹ مل جاتا ہے یہ کتنا پیمنٹ اور کتنے لوگ ملنا ہے یہ پورے جو ہے یہ جو آٹی پیمنٹ سر ہے پورے پردیش میں اب بھی تک نہیں ملا ہے اور چونکہ دو سال ہو چکے ہیں اور تیسرا سال پرویشت ہو چکا ہے تو کافی بڑی وکٹ پرستیتیاں ہم لوگوں کے سامنے آ چکے اور ایک بڑا ایمانٹ ہے اس میں سر پر اسٹوڈنٹ چار آزار آٹسو کے سمتنگ ہوتی ہے ایک سٹوڈنٹ کی اور اب چونکہ ہزاروں بچے ہیں ہزاروں ہزار بچے اس میں اور دو سال سے سر میں جو ہے دو سال کا رکا ہوا پیمنٹ ہے اور ابھی اس کووڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہم لوگوں کو آ رہے ہیں ہم نے آج سر کو جو گیاپن سوپا اس کے ساتھ ایک کوپی بھی ہم نے دی ہے کہ جو راہستان ہے تمیل نادو ہے مہاراست ہے ان ادر اسٹوڈوں میں ہمارے یہاں کی اپیکشہ وہاں پر تین گناہ کم سے کم ہم تین سے چار گناہ سر وہاں پر راشی جو ہے آلٹی کی مل رہی ہے لیکن یہاں جو ہے بھوتی کم راشی ہم چاہتے ہیں کہ آلٹی راشی کو بھی بڑھائے جائے آپ کا نام جو راشی ہم چاہتے ہیں